اور جبل پر سے بڑی خبر آپ کو بتا دیں نائیے کی ٹیم نے سیمی کے وکیل نائیم خان کو حراست میں لیا سیویل لائن کے سپریم پلازا سے حراست میں لیا گیا نائیم دراصل فلیٹ نمبر پات سو تین سے اسے حراست میں لیا گیا اور سیمی سے جڑے سندگدھوں اور ابو سلیم کی وقالت یہ کر چکا ہے نائیم خان اور دیر رات سے جبل پر میں نائیے کی ٹیم موجود ہے دراصل نائیم کو کہاں لے جایا گیا یہ تو ابھی جانکاری نہیں دی گئی ہے لیکن نائیم خان کو حراست میں لے لیا گیا ہے جبل پر سے اس وقت بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں جہاں سیویل لائن کے سپریم پلازا سے نائیم خان کو حراست میں لیا گیا ہے اور پاون پٹھیلے ہمارے ساہیوں کے اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ان سے بات کرتے ہیں پاون کیا ڈیٹیلز مل پا رہے ہیں نائیم خان کے حراست کے بارے میں جی بلکل جبل پر میں ہے نائیے کی ٹیم دیر رات سے جمی ہوئی ہے اور اس وقت ہم اس فلیٹ میں کھڑے ہیں اس اپارٹمنٹ میں کھڑے ہیں جہاں سے ایڈوکیٹ نائیم خان کو حراست میں لیا ہے نائیے کی ٹیم نے کہاں لے جائے گیا ہے یہ اس پرش نہیں ہے لیکن قریب ایک گھنٹے پہلے نائیم خان کو حراست میں لے کر گئے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس فلیٹ میں جہاں پر وہ رہتے ہیں پانس سو تین نمبر جو فلیٹ ہے اس میں رہتے ہیں اور یہاں پر ان کا نائیم پلیٹ میں نام بھی لکھا ہوا ہے ایڈوکیٹ نائیم خان نائیم خان کی ہسٹری کے بارے میں اگر بات کریں تو نائیم خان وہ وکیل ہے جنہوں نے سیمی کے جو ٹیررس تھے سندگت تھے ان کی وقالت کی ہے اس کے علاوہ ابو سلیم اور ان کی گرل فرینڈ مونکا بیدی کی بھی وقالت کی ہے جس کے تحت کئی بار مونکا بیدی جبلپور میں آئی تھی اور یہاں پر ان کو کوٹ میں پیش کیا گیا تھا اس وقت بھی نائیم خان ان کے ساتھ تھے ان کے پکشے سے انہوں نے کوٹ میں دلیلیں بھی دی تھی اور تمام طرح کی چیزیں جو باتیں سامنے آ رہی ہیں ابھی اس پشٹ نہیں ہیں لیکن بتایا جا رہا ہے کہ سیمی کے ساتھ ساتھ اور کئی ایجنسیوں کے ساتھ بھی بطور وکیل نائیم خان جڑے رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انہیں بھی سندگ دمانتے ہوئے حراست ملیا ہے فیلحال جبلپور میں تقریباً پانچ لوگوں کو دیر رات سے انہیے نے اپنے کبجے ملیا ہے جن سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے ان کے گھروں سے کئی طرح کی سامنگریاں ملی ہیں ہتھیار ملنے کی بھی ستروں کے حوالے سے خبر ہے ساتھ ہی کئی ایسی سامنگری جو پتھت سامنگری ہے جسے لٹریچر کہا جاتا ہے ساہت کہا جاتا ہے وہ بھی جبت کیا گیا ہے اور اسی کے تحت جات چل رہی ہے انپٹ یہ بھی ہے کہ دنگی کی نائے کی انپٹ کو اب پورے معاملے پر ڈیٹیلز آپ سے لیں گے بہت بہت شکریہ فیلال آپ کا اس جانکاری کے لئے